بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میٹم آ چکا ہے سولن جلائی کو تو ڈیٹ شیٹ بھی کافی لوگوں نے بنا لی ہوگی اس کی تیاری کیسے کریں تو کیونکہ بہت کام لوگ پڑھتے ہیں تو ٹوٹ کے ٹوننے ہوتے ہیں تو ٹوٹ کے جو ہوں ان کو میں نے لائن اپ کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جب ڈیٹ شیٹ بنائیں اگر آپ نے اس دفعہ کوئی اس طرح کی بنا لی ہے کہ مشکل شروع میں رکھ لی ہے تو مشکل سبجیکٹ اینڈ پہ رکھنے ہیں سیکنڈ لی کیونکہ ان کی تیاری پہ ٹائم لگ جاتا ہے اینڈ پہ رکھیں اور تھوڑا پڑھیں تھوڑا اس کے بارے میں سرچ کریں کوئی پیپر مل جاتے ہیں جو سبجیکٹ آپ کے بار بار فیل ہو رہے ہیں ان کے اوپر بہت فوکس رکھیں کوڈنگ والے سبجیکٹ زیادہ تر فیل ہوتے ہیں یا میپس یا سٹائٹ یا ایم جی ٹی تو ان کے سیمیلارٹیز ہیں ان کے کچھ تو انسٹیکٹرز کی وجہ سے کہ ایک سبجیکٹ کو لازمی انہوں نے کسی نے کس کو فیل کرنا ہے ویو کی ٹرینڈ بن چکا ہے میڈ میں سے آپ کے ٹونٹی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کے چالیس میں سے آپ کے نو یا داس یا بارہ میں یہاں مطلب ایٹ نائن ٹین نمبر اگر آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ میڈ میں پاس ہیں لیکن یہاں اس پاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو اینڈ پہ آپ کے لئے نقصان دے ہو تو میڈ میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھا جیک لگے آپ کا تیس میں سے آپ کے بیس آئیں چالیس میں سے آپ کے تیس آئیں چالیس میں سے چالیس آئیں تو جو سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو اچھے سے نمبر لیں زیادہ نمبر لیں زیادہ فوکس رکھیں ریسنٹ پاس پیپر لازمی سرچ کریں بہت ساری فائلز ملتی ہیں ہمیں اولڈ پاس پیپر کی تو وی یو کا جو اگزیم سسٹم ہے اس کے اندر وہ نئے کوئیسٹن ایڈ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہم لوگ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے ریسنٹ پاس پیپر کہاں سے ملیں گے تو ان کے لئے آپ کو ویب سیٹ ڈھونڈنی پڑیں گے اور اولڈر پاس پیپر کو میچ کرنا پڑے گا تو ٹائم نکال لیں تو کچھ جو میری فیوریڈ وان میں سے ہے وی یو ایل ایم ایس ہیلپ جنید کی ویب سیٹ ہے وی یو آنسر نمبر وان پہ آ جاتی ہے وی یو ساتھ سو چیاسی ہے یا پھر رائز آف سکسس ہے تو اس طرح کی ویب سیٹ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اپورٹنٹ ویب سیٹ میں سے آپ کو ریسنٹ پاس پیپر مل جائیں گے ریسنٹ پاس پیپر آپ کو میری پرانی ویڈیوز کے نیچے بھی ملیں گے جو میں میڈ اور پاس کے پیپر کے لیے انہیں کہتا ہوں وہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے کمنٹس پڑے ہوئے ہیں پاس پیپر کے آپ انہیں لے کے انہیں سالو کر لیں اولڈ پاس پیپر جو ہے وہ ماز کی فائل سب سے زیادہ چل رہی ہوتی ہے وقار سندو تو وقار سندو یا وقار سندو جو ہے ان کی جو فائل ہے کیونکہ یہ الیمیس کے سکرین شارٹ ہیں جو فائنل یا میڈ کے ہوئے تھے تو ان کی فائلز بہت ہی زیادہ ریلائیبل ہوتی ہیں لیکن یہ سالڈ نہیں ہیں یہ سالو نہیں کی ہوئی تو کچھ جگہ پہ کچھ لوگوں نے سالو بھی کی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو سالو کر لینا جنید کی فائلز آپ کو ویڈس ایپ کے گروپز میں اکثر مل جائیں گی حادی کی ہیں فائلز وہ آپ کو مل جائیں گی تو آپ نے یہ پاسٹ کی فائلز کو ایک تو میچ کرنا ہے ان کے آنسرز کو ویریفائی کرنا ہے جو لوگ تیاری کرتے ہیں جو تو صرف ہٹ اینڈ گو والا سین ہے وہ پھر کوئی بھی فائل ان کے سامنے آ جائے اور ان کا پھر پاسٹ فیل بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے آپ فائلز کو لے کے ویریفائی کر کے شیئر ہوتی ہیں ایک میرا گروپ بھی ہے اس کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ my first ever ورڈس اپ گروپ اس میں 230 لوگ ہیں 225 لوگ ہیں تو آپ بھی ایڈ ہو جائیں 500 لوگ ہو جائیں اور میں پھر کوشش کروں گا کہ میں اب تک جو مجھے فائل ملے وہ میں شیئر کر دوں تو لیکن messaging allowed نہیں ہے discussion allowed نہیں ہے گروپ میرے والے میں صرف جس purpose کے لیے وہ ہی رکھیں گے grand quiz ہوئے تھے جو لوگ پرانے ہیں ان کی فائل اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو grand quiz کی فائل اگر آپ کے پاس بہت بڑی لیوری ہے تو وہ mega فائل جو grand quiz والی تھی ان میں mid کا بہت سارا data ہے اس میں میرا خیال تقریبا سارا data ہے تو وہ فائل آپ نے ڈونڈنی ہے grand quiz past files جو ہیں last دو سالوں میں جو 20-20 والے تھے تو اس میں آپ کو مل دیں گے grand quiz کی فائل آپ کو مل دیں گے handouts کو چھوڑ نہیں سکتے handouts کو لازمی پڑھیں اور اس کے جو میں نے حل نکالا ہے وہ ہے highlighted handouts highlighted handouts بھی آپ کو net پر مل دیں گے آپ اس object کے لکھیں جو میں نے ڈھونڈا highlighted handouts وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ جیسے یہ highlighted handouts ہے 401 کا تو اس طرح کہ آپ کو highlighted مل دیں گے ان میں سے paper آیا ہوتا ہے ان lineوں میں سے paper آیا ہوتا ہے ان میں سے exampleز اٹھائی ہوتی ہیں ان میں سے line آئی ہوتی ہے ان میں سے mcq آیا ہوتا ہے تو آپ نے ان کو prepare کرنا ہے highlighted handouts جو مجھے ملے ہیں وہ viewanswer.com یا کوئی اس طرح کی website ہے وہاں سے مل لیں گے handouts لازمی پڑھیں handouts میں سے paper آتا ہے باہر سے نہیں آتا important chapters important chapters اگر میں کہوں تو میں نے پڑھنا ہے تو میں صرف 17 سے 22 تک پڑھوں گا جن لوگوں کے وہ chapter ہیں جن کے last topic ہیں وہ کوشش کریں last 32 50 topics لازمی کریں 32 40 topics لازمی کریں یہ chapters important ہیں 17 سے لے کے 22 تک اللہ کا بازتہ ہے ان کی ویڈیو سن لیں ان کے handouts ریڈ کر لیں highlighted handouts کر لیں اس طرح تو assignment second بھی نہیں آئی تو ان کا دائرہ کار بڑھ جائے گا میرے خیال سے میں اس کو کر دوں تو 12 سے 22 کر دوں کیونکہ جن کی assignment نہیں آئی پھر وہ وہاں سے بھی data آئے گا پاسٹ پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ بڑا سمپل سا ہے پیپر پیٹرن جو ہے وہ 20 mcq ہیں اور اسی طرح چار جو ہے وہ شارٹ کویسٹن ہے دو نمبر کے اسی طرح اگر میں بات کروں جو ہے وہ تین نمبر کے جو ہیں وہ تین سوال ہیں اور اسی طرح پانچ نمبر کے دو سوال ہیں تو یہ اس طرح آپ کے پیپر میں آئیں گے آپ کا سارا دھیان میرا خیال سے میں اگر ہوتا تو میں صرف انہی پر رکھتا کہ چار شارٹ کویسٹن اٹیمٹ ہو جائیں اور 20 mcq ہو جائیں تو میں سانس بھئی ہے اور اس میں لکھنا کتنا ہوتا ہے اگر میں بات کروں تو لکھنا کچھ زیادہ نہیں ہے جو تھیوری ویلے سبجیکٹ ان میں لکھنا ہوتا زیادہ تو جو آپ کا لکھنے والا کام ہے جتنا زیادہ لکھتے تو اچھی بات ہے لیکن کام سے بھی چل جاتا ہے دو نمبر کا سوال وان یا ڈو لائن سے اوپر کا نہیں ہوتا اور mcq are very very important final اور mid کے لئے اس کے بعد رٹہ سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے mgt کے سبجیکٹ ہیں مارکیٹنگ کے سبجیکٹ ہیں ہم لوگ ان میں تھوڑا سو تکہ لگا کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تھیوری والے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو جتنا زیادہ آپ لکھ کے آئیں جتنا زیادہ یاد کر آئیں وہ ہی آپ کا فائدہ مند ہے تھوڑے سے پاس نہیں ہونے والے یہ mgt والے سبجیکٹ جو بہت سارے لوگوں بار بار فیل ہوتا ہے جن میں سبجیکٹ تھوڑا سا 604 ہے یا پھر 304 کا کنسٹر کیا ہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھ نا کوڈ سبجیکٹ میں 401 کا جو کوڈ نہیں یاد کرتے وہ ہی لوگ فیل ہوتے ہیں اسمبلی میں میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کی ہیں اگزامپل کے اوپر تو وہ اگزامپل لازمی فالو کریں شارٹ لیکچر بہت کام ویو آئی 81 تو میں نے چھوڑ دیا کوڈ سبجیکٹ والے کوڈ نہ چھوڑیں کوڈ کو چتنی بھی لائنز آپ سے یاد ہوتی ہیں اس کا structure یاد ہوتا وہ کر کے جائیں کوڈ کے وجہ سے ہی آپ فیل ہوتے ہیں کوڈ سبجیکٹ لازمی کرنا ہے کوڈ اٹیمپٹ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو دیکھ لیتا کہ اس نے ٹکے لگائیں وہ فیل کر دیتا فائنل میں آپ کو کوئیز وان اور کوئیز ٹو جن لوگ کے ہو گئے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سموال لیتے ویسے آپ تو گزر گئے تو وہ جو ان کے اندر سوال آئے تھے وہ جو فائل آپ نے یوز کی وہ جو نیٹ سے سرچ کی وہ ایری ایریا بڑے امپورٹن ہیں وہاں سے کوئیز پھر آئیں گے یعنی جو کوئیز وان کوئیز ٹو کے سوال ہوتے ہیں وہ آگے بھی آتے ہیں پروگرام مجھ کوئیز کوئیز یاد کریں کم یاد کر لیں آٹھ دس لائنے پانچ لائنے دس لائنے چھ لائنے پندرہ لائنے میکسیمم اتنی ہی ہوتی ہیں تو لائن کا structure یاد کرنے کہ اچھا یہ اس کے لئے کوئی 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 یاد کرنے کو جیس کریں شارٹ کوئی لائن 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 شارٹ کوئی بھی کوئی کوئی لائن کریں اور پانچ نمبر سوال نہ چھوڑ کریں اگر آپ پانچ کا ایک بھی لگ جاتا ہے تو آپ کو تار دیتا ہے آپ فول ٹوست آیا کریں آپ تھوڑے پہ نہ رہا کریں کنی بس ایم سی اٹیمٹ کر لی اور کچھ اس طرح ایم جی سبجیکٹ جو ہوتا ہے لان چھوڑا نہ کریں ریلیٹی ڈیٹا لکھ کریں اور ڈیٹیل میں لکھ کریں ایم جی ایسے ہی نہیں پاس کرے گا اور جس میں میت والا ہیں تو سی ایس وان والے بہت درے ہوتے ہیں یہ کیونکہ بہت پھیلا ہو سبجیکٹ ہے یہ کمپیوٹر والے بھی پڑھتے ہیں یہ مارکیٹنگ والے بھی پڑھتے ہیں یہ میت والے بھی پڑھتے ہیں یہ کمیسٹری والے بھی پڑھتے ہیں تو ان کے لئے بڑی مسیبت بنتی ہے لیکن وہ رٹا لگاتے ہیں لیکن اس میں ٹیکنکل کمپیوٹر کے ریلیٹیڈ سوال ہوتے ہیں کیسے کنورجن ہے بائنری ہے تو اس کے ریلیٹیڈ ہوئے ہیں انہی کے اوپر فوکس کرنے کوشش کریں تو آپ کو کافی آرام ملے گا اور ڈرنے کی بات نہیں ہے کل میرا سیس وان وان کا پیپر ہوں یہ بجہ نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر سر پہ لے لیتے ہیں بہت آسان ہے 201 401 4 11 506 606 سٹیٹ 301 میں جن کی سپلی آئیں MGT 101 CS 101 میں بہت سپلی آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پریشر لیتے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ بیسک چیزیں چھوڑ جاتے ہیں آپ تکہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں آپ پاسٹ فائلز کو پکڑتے ہیں آپ کو چینج ہو سکتا ہے MGT میں سوال چینج ہو جانا ہے اس لئے جب سوال چینج ہوتے ہیں ان سبجیک میں تو آپ فیل ہونے بہت ڈگر پر چلے جاتے ہیں تو بہت سر سر جیسے 502 ہے یا data structure کا سبجیک ہے 501 ہے تو ان کے جو ہوتے ہیں یہ بک سے آتے ہیں ان کے ہینڈ اوٹ سے بہر سے نہیں کوئی چیز آتی تو that's why ہم ان کو پاس کر لیتے ہیں لیکن جو ہٹ کے آتے ہیں ان سے ہم فیل ہو جاتے ہیں 609 میں نے بیچ میں نہیں لکھا تو وہ بھی اسی طرح ہے no question left empty please کچھ نہ لازمی لکھو اور اس کا طریقہ کار کیا ہے mcq question میں سے آپ نے option اٹھانا ہے mcq کی line ہے وہ اٹھا کے relevant وہ اس کے بیچ میں جا کے لکھ دی نہیں ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی option آپ کو نظر آئے کوئی سوال میں یہ ہے تو وہ چیز اس کے answer میں جا کے long short میں fit کر دفعہ یہ ٹرائی کیا کیونکہ میرا تھوڑا پتہ بھی چل جاتا کہ میں اس کو کس طرح لکھنا یہ سوال کیا ہے تو کئی دفعہ میرا تکہ صحیح لگا ہے تو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا خالی نہ چھوڑ کیا کریں mcq کے option سے mcq کے heading سے اٹھا کے بیچ میں fit کیا کریں اور helpful in long and short question if you have luck luck پہ بھی بیس کرتا ہے تو یہ ہی کچھ سارے باتیں تھی آپ کو بتانی تھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو سارے points کلیر کر دی گئے ہیں اور جو handouts ہیں group کو join کر لیجئے گا آپ کو پیچھے کو ویڈیو مل جائے گی اس کے نیچے میں link دے